گوڑ مورنی دوستو تو سواہت آئے کوار پھر آپ کے اپنے چینل فٹا فٹ ہمات چل پر تو دوستو ہمات چل پتش اس لیکٹری سیٹی بورڈ کی بکینسی کی گوشنہ کر دی گئی ہے اور جلدی وہ نکلنے والی ہے تو ریکوائرمنٹ نکلنے کے بعد آپ کو جو امپورڈن ڈوکومنٹ چاہیے اس کی پوری جانکاری آج بیڈیو میں دی ہوئی ہے اس کے ساتھ 15 مارکس آپ کو کس بیس پر دی جائیں گے اس کی پوری جانکاری آپ کو دی گئی ہے اس کے ساتھ 15 مارکس پر اس بیڈیو کو جرور دیکھیں اور پہلی بار چینل پر بیزیڈ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی اور پر ساڑ کر دیں اور بیڈیو کو لائک جرور کریں تو بینہ بغض آئے کی ہوئے چلیے بیڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج کی بیڈیو ہے ہم ہی مات چپ دے سٹیٹ الیکٹری سیٹی بورڈ لیمٹیڈ کی بکینسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کے ساتھ کون کون سے جروری ڈوکومنٹس آپ کے لئے جروری ہوں گے بغیر سے نکلنے کے ٹائم وہ بھی آپ بنا کر رکھیں اس کی پوری جانکاری آپ کو دی جائے گی تو آپ زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کرتے ہیں چلیے سیدھا بیڈیو دیکھتے ہیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں پہلے ڈوکومنٹ کیا چاہیے آپ کو جروری ڈوکومنٹ تو سب سے پہلے تو آپ کو جروری ڈوکومنٹ پر سلف اٹیسٹری جرور کرنی ہے آپ کو صرف فوٹوز کو پی بیج نہیں ہے اپنے اپلیکیشن فارم کے ساتھ کیونکہ یہ اوفلائنی فارم بیجتے ہیں تو صرف فوٹوکوپیز ہی بیج نہیں ہے اور یہ نیل سیٹیفیکٹ نہیں بیج دینے تو پہلے ڈوکومنٹ نکل کر رہا تھا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس دسمی کی مارک لسٹ جرور ہونی چاہیے تو سیکنڈ ایپورٹڈ ڈوکومنٹ نکل کر رہا تھا سیٹیفیکٹ اور آئیٹ اے انبائرمن یا لیکٹریشن لیکٹریکل ٹریڈ اونلی تو صرف آپ کا لیکٹریکل ٹریڈ ہی ہونا چاہیے جس میں وائرمن اور لیکٹریشن کی آپ کے پاس جو انہوں نے مارک لسٹ دی ہوئی ہے آئیٹ اے کی وہ آپ کے پاس جرور ہونی چاہیے اسی کے ساتھ ایس سی ایس ٹی او بی سی بارز اور فریڈم فائٹر یا بی پی ایل یا انتو دے اگر آپ کسی بھی کٹیگری میں آتے ہیں تو اس کا سیٹیفیکٹ آپ کے پاس جرور ہونی چاہیے تو نیکس تھرڈ ڈاکومنٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے تو تھرڈ ڈاکومنٹ آپ کے پاس بان پاس فورٹ سائز ریسنٹ فوٹوگراف یعنی آپ کے پاس حالی میں لی ہوئی فوٹوگراف ہونی چاہیے اور اس پر آپ نے سیلف اٹیسٹریز یعنی سائن کر دینے ہیں اور نیکس ڈاکومنٹ ہے دار کارڈ کپی آپ کے پاس ادار کارٹ کی گوپی جرور ہونے چاہیے اور اسی کے ساتھ آپ کے پاس بہت سبھی سیٹیفگیٹ ہونے چاہیے جس کے بیس پر آپ کو 15 مارکس ملیں گے تو اگر ادھارن لے تو آپ کے پاس 15 مارکس کیسے بنیں گے تو وہ دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس بیک ورڈ ایریا کا پنچائت کا سیٹیفگیٹ ہے تو آپ کو ایک نمبر ملے گا نیسٹ دوسرا کرتے ہیں لینڈ لیس فیملی اگر آپ کے پاس لیس دن بان ہیکٹیر کی جمین ہے تو آپ کو دو نمبر ملیں گے اسی کے ساتھ نون امپلائیمنٹ سیٹیفگیٹ اگر آپ کے پاس ہے بروزگار کا تو آپ کو دو تشمل پانچ نمبر ملیں گے ملے اٹھائی نمبر اس کے ملیں گے فورت کریں اگر آپ کے پاس ڈیفرینشی ایولڈ پرسن مور دن فورٹی پرسنٹ اگر آپ فورٹی پرسنٹ اپنگ ہیں تو آپ کو ایک نمبر دیے جائے گا اسی کے ساتھ اگر آپ کے پاس نسس کا ایک نمبر دیے جائے گا اگر آپ کے پاس بپل کا سیٹیفگیٹ ہے تو آپ کو اس کے بھی اٹھائی نمبر ملیں گے اگر آپ بیڈو ڈیووزڈ ڈیسٹیٹوٹ سنگل بومن ہے تو آپ کو ایک دشمل پانچ نمبر دیے جائیں گے اسی کے ساتھ اگر آپ سنگلی ڈوٹر ہیں تو آپ کو ایک نمبر دیے جائے گا اگر آپ کے پاس پانچ سال کا ایکسپیرنس ہے کسی بھی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ کو اس کے ویڈای نمبر دیے جائیں گے تو یہ تھے آپ کو 15 نمبر اس کے بیس پر ملیں گے جو یہ سارے ڈوکمنٹ ہے 9 ڈوکمنٹ ہے اس کے بیس پر آپ کو 15 نمبر دیے جائیں گے نیکس بات کریں تو آپ کو فیس کیسے دینی ہوگی تو آپ کو فیس دینی ہوگی RTGS NEMPT یا IMPS ڈیپوزٹ کرنا ہے بینک اکاؤنٹ میں تو آپ اس کے مادم سے فیس ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں